جوی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیوالڈو فارٹ آپ کو آپ سب صاحبان کو حشان مدید آج ہم ملک پاکستان کے معروف مصور پوٹریٹ ماسٹر لینڈ اسکیپ کے ماہر اسکیچ کے استاد اور ایک معروف فوٹو کی روفر جناب استاد عجب خان صاحب کی حالات زندگی اور فن مصوری اور موڈرن خطاتی پر باتچیت کریں گے امید ہے یہ ہماری کاوش آپ کو اچھی لگے گی جی ناظرین تو ہم بات کریں گے عجب خان صاحب کی زندگی کے بارے میں اچپن میں آپ کی والدہ نے کہا جاؤ دوپٹے کو یہ رنگ کروالاؤ وہاں سے جو دوپٹے رنگنے کا طریقہ کار دیکھتا کہ کالے سے ایک تھال کے اندر ابلتے ہوئے پانی میں چندن اور اس کے بعد ہمارا سفید دوپٹہ ارا ہو کر پیلا ہو کر نکلتا کبھی گلا بھی کبھی نیلا ہو کر نکلتا اس وقت تو آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آپ کیوں رنگوں کی طرف دوڑتے ہیں اچپن ہی میں جو ارائمری کی علاست ہوتی ہیں ان میں جو خطاتی کا سلسلہ تھا ایک اللہ کی طرف سے عطا تھی کہ جو خوش خطی کی علاست ہوتی تھی اور اس میں مقابلے ہوتے تھے تو اس میں ہمارا ایک پوزیشن میں آنا اور ہماری تختی کو اسازہ دکھاتے کہ دیکھو بیٹا ایسا لکھا کرو تو یہ بچپن ہی سے ایک سلسلہ چل نکلا پھر میٹرک میں آگئے اور پھر میٹرک میں جب ہم سکول کی کلاسز میں پہنچے تو وہاں پر ہمیں ایک خوبصورت سلسلہ دیکھنے کو ملا اس کے بعد یا دیکھنے کو ملا کہ ہمارے ڈرائنگ ماسٹر ملک اقبال صاحب مجھ سے کہتے کہ بغیر کسی سکیل کے ڈرائنگ درا کرنا ہے جب وہ میری ڈرائنگ دیکھتے تو مجھ سے فرماتے کہ یہ تو آپ نے سکیل استعمال کیا ہے یہ ایک ایسا سلسلہ تھا کہ یہیں سے ہمارے رنگ برش کا آغاز ہوا اس کے بعد سی کوم ڈی کوم یا اور بی کوم کے دوران میں تحیہ کر لیتا ہوں کہ میں نے اکاؤنٹنس بینکنگ یا فنانس کی طرف نہیں جانا بلکہ میں نے تو رنگوں سے کھیلنا ایک اوڈنا ہے یہی وہ زمانہ تھا جب ہم نے اپنے آپ کو متعارف پیا تلاش کیا اور ہم رنگوں سے کھیلیں گے اور آرٹس بنیں گے ڈائر کے لالچ میں سیاہ ابلتے مایا سے نکلنے والے رنگوں سے مالا مال کپڑے اور ان کی رنگینیوں کے لیے پہلا دلکش اظہار رہا ہے اس نے اس کے فنی نقاط پر ایک مضبوط اور خوبصورت اثر ڈالا ہے ایک خود تعلیم حاصل کرنے والا مصور عجب خان ایک محنت کش طبقے کے کھرانے میں پیدا ہوا تھا جو ہندوستان سے ہجرک کر کے ڈیرہ اسماعیل خان کی شان بنے خاندانی البم سے سیاہ اور سفید رنگوں کی تصویروں کو رنگ برنگے رنگین روگن سے بنی اور ان پر پینٹ کی پتلی پرتیں لگانا بچپن میں ان کی پسندیدہ سرگرمی تھی رنگوں اور رنگنے کی صلاحیتوں میں اس کی گہری دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ان کے والد نے انہیں کھیلنے کے لیے رنگین پینسل خرید کر دی اس کے ساتھ عملی زندگی میں پیجارتی سائن بورڈ پینٹروں اور وال چاکنگ کاریگروں کے مقامی ورکشاپ نے انہیں خطاتی اور مصوری کی بنیادی باتوں سے واقف ہونے کے بعد انہوں نے اس میں خدمات انجام دی اپنے آبائی شہر کی وسیرت افروز مناظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے سر عجب خان صاحب نے فطرت کے تصور کو اپنی گرفت میں لیا اور کینوس پر پاکستان کے خوبصورت دہی شہری علاقوں کو پینٹ کیا ہائی سکول کے دوران آپ کے ٹیچر ملک اقبال نے ایک بار آپ سے سخت سزادی کیونکہ اس نے میرے اعتماد سے آزاد خطوت کو غلط سمجھا جیسے ان کی پیمائش کی گئی تھی بعد میں انہیں احساس ہوا کہ وہ غلط تھے اس کے بعد انہوں نے مجھے برش اور پینٹ خرید کر دیئے اور مجھے برش کے ساتھ خطاتی کرنے کا طریقہ سکھایا پیسے سر عجب خان واضح طور پر اکثر یاد کرتے رہتے ہیں آپ نے اعتراف کیا کہ میں اپنے کیریر کے دوران مختلف فنکاروں سے متاثر ہوا ہوں لیکن استاد خالد اقبال اور ذلکر نین حیدر میرے ہر دور میں پسندیدہ رہے ہیں آپ نے اعتراف فرمایا کہ میں آرٹسٹ اسوسییشن پنجاب کا پاکستان کے فن اور محبت کرنے والوں اور معاصر فنکاروں سے تعرف کرانے پر ان سب کا مشکور ہوں آپ نے آرٹ کے طلبہ کو مغربی مصوری جیسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے اداروں کے کردار پر افسوس کا اظہار کیا آپ فرماتے ہیں ہمارے یہاں روشن اور درتی روشنی ہے لیکن میں حیرت زیادہ ہوں کہ آرٹ کے طالب علموں کو کیوں ہر چیز کو یورپین کی طرح دھنجلا پینٹ کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فن دنیا میں اپنی شنافت بنانے میں ناکام رہا ہندوستانی فن نے اپنی شنافت بنائی یہاں تک کہ بنگلہ دیش جو انیس سو اکتر میں ہم سے ادا ہوا تھا نے اپنی شنافت بنا لی ہے آپ نے مزید فرمایا کہ تقریبا پاکستانی فنکاروں کو مغربی فنکاروں کے زیر اثر متاثر ہونے کا لیبل لگایا جا رہا ہے ہمیں خود کو کندھارہ کے ساتھ سندھ وادیہ سندھ کے ساتھ پہچان کروانی ہے اور خود کو برسغیر کے دیسی فنون لطیفہ اور فنون لطیفہ سے جوڑنے کے لیے موجودہ سیاسی سرحدوں سے آگے نکلنا ہے وہ کہتے ہیں اچھے فن کو تخلیق کرنے کے لیے اس میں معاشرتی اور سیاسی فہم کا ہونا ضروری ہے اس ماحول میں رہتا ہے اسے پینٹ کرتا ہے یہاں تک کہ جب وہ پینٹنگ نہیں کر رہا ہے پھر بھی وہ فطرت کے ساتھ اس کی چمک اور توانائی کو جذب کرنے کے لیے اپنا وقت گزارنا پسند کرتا ہے آپ نے کہا میں اپنے طلبہ دیرہ اسماعیل خان کے نوجوان خواہشمند فنکاروں کو اپنے ساتھ مجھے وہ اپنے ساتھ باہر لے جاتے ہیں فطرت کی خوبصورتی گھنگوڑ نے اور تلاش کرنے کے لیے فطرت کا متعلق اس پر گہری مظر رکھنا ضروری ہے جو اس کی فطرتی مضامین کے انتخاب سے واضح نظر آتا ہے پیلے رنگ کے نائف سے چمکنے والے رنگ کسی نہ کسی طرح کی ساخت اور ایک بہت ہی مضبوط تصویری اثر تخلیق کرتے ہیں آپ نے مزید کہا کہ دیہی مناظر سے منسلق رہنا دنیا کی دیہی زندگی اور ذری سرگرمی اوپر غور و فکر کرنا ہے مجھے اپنے شوق میں احساس ہوا کہ ایک فنکار کی حیثت سے زندگی گزارنا ہمیشہ مشکل ہے اردو میں ماسٹرز کرنے کے بعد میں نے ایک ہائی سکول ٹیچر کی حیثت سے محکمہ تعلیم میں شمولیت اختیار کی جہاں میں آج تک کام کر رہا ہوں اس کے علاوہ میں نے سات سولو شوز مختلف ایوارڈ اور متعدد گروپ شوز کیے ہیں جن کی بدولت وہ پاکستان اور بیرون ملک میں انیس سو چورانوے میں پروفیشنل پینٹر کی حیثت سے کام کر رہے ہیں آپ مختلف سنفوں میں کام کر رہے تھے لیکن مصور احمد خان اور محسن جعفری صاحب کے مفید مشورے کے بعد دو ہزار پانچ کے بعد آپ نے صرف مناظر پر ہی توجہ دی سر عجب خان جو ڈیرہ اسماعیل خان کے دور دراز علاقے کے رہنے والے ہیں چوبیس آئل آن کینوز کے مناظر کی منظر کشی اور ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے دیہی علاقوں کے دلکشی کو شہر کے باشندوں کو لے کر جاتے رہتے ہیں آپ کا مزید کہنا ہے کہ فن کے ہر حصے میں گہرائی اور تفصیل واقعیتاً قدرت کے ساتھ آرٹسٹ کے جادو کو واضح کرتی ہے میں مسٹر خان نے تبصرہ فرمایا فطرت کے ساتھ ہم آہنگی میں رہنا میرے لیے فنی تحریک اور تخلیقی صلاحیتوں کا ذریعہ ہے اس وقت جو ان کی جو پینٹنگز ہیں وہ رنگ اور اس کے ساتھ ایک شاندار کھیل کی علامت ہیں سر عجب خان نے ریت کے پیلا رنگ غروب آفتاب کا قوی احاطہ اور سبز اور پیلے کھیتوں کو مہارت سے پینٹ کیا ان کے کام کی تفصیلات دیکھنے والوں کے تخیلات کے شوق کو ابھارنے اور انہیں اصل مقام پر پہنچانے میں آرٹ کے ناظرین و سامین کو کام کرنے کے شوق کو مہمیز کرتی ہے جیسا کہ ان کے ایک ملاقاتی نے تبصرہ فرمایا ان میں سے ہر ایک ٹکڑا جادوی طور پر ہمیں اصل جگہ پر لے جاتا ہے جس سے یہ اور ہم متاثر ہوتے ہیں سر عجب خان صاحب کی پینٹنگز آپ کے آبائی شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے ان کی محبت کا اکس محبت کا اکس ہیں ان کے کینوز پر تیار کیے گئے مناظر گاؤں کی مقامی ثقافت اور روزمرہ کی زندگی کی یاد دلاتے ہیں جو سکون اور سکون کے جذبات کو جنم دیتا ہے آپ کے پینٹنگ یہ یاد دلاتی ہیں کہ شہری مراقض کے ہنگامے سے دیہی علاقوں کو کس طرح الگ کیا جاتا ہے انہوں نے فرمایا وہ اپنی پینٹنگز کے ذریعے ایک ہر ایک کے لیے پر امن دنیا کا خواب دیکھتے ہیں جھروکا گیلری کی کیوریٹر ناہید رضا نے سر عجب خان صاحب کے کاموں کی زبردست تعریف و توصیف ستائشوں پر وزیرائی کی اور ان کی خوبصورتی اور مذاکت کو اجاگر کیا جو انہوں نے پینٹ کیے تھے آپ نے کہا کہ ان پر مسائب دور میں پینٹنگز امید کا پیغام ہے ایک فنکار جو بہترین تعاون کر سکتا ہے وہ ان کے کام ہی سے ممکن ہوتا ہے پینٹنگز کے رنگ اپنے لیے بولتے ہیں تو ناظرین یہ تھے سر عجب خان صاحب آپ نے دیکھا کہ ایک ہتنے خوبصورت مصورانہ خطات لینڈ اسکیپ کے ماہر اوٹریٹ ماسٹر اور اسکیچ بنانے کے ایک زبردست استاد جناب عجب خان صاحب اپنی ذات میں ایک جامعہ کا عرجہ رکھتے ہیں اور آپ نے ان کا کام اور ان کی شخصیت کے مختلف احلووں پر آج ہم نے روشنی ڈالی امید ہے یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ایسی بے شمار ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل دے والڈ اوف آرٹ بائی صوفی دیکھنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب ضرور فرمائیے اور اپنی خوبصورت رائے سے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور نوازیے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ایسی بے شمار ویڈیوز کے لیے آپ ہماری مزید ویڈیوز ملاحظہ فرما سکتے ہیں ماسٹرز آرٹسٹ کی پلے لسٹ میں آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بے شمار آرٹسٹ صاحبان کی زندگی اور ان کے فن پر ایک تفصیلی باتچیت کی ہے ایک روشنی ڈالی ہے اللہ آپ کا حافظ و معاصر و بہت شکریہ آپ نے ہماری یہ ویڈیو دیکھی تینکیو ویڈیو مچ